موسیقی ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو ناغرکتہ سنشودھن قانون اب ہر ایک کو یاد ہو گیا ہے جسے انگریزی میں سی اے اے کہہ رہے ہیں اس پر نہ صرف بھارت میں بلکہ ودیشوں میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور صرف پروٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے بلکہ ایک طرح سے ہندوستان کو ایک ڈیپلومیٹک نئی قسم کی ڈیپلومیٹک جنگ سے گزرنا پڑ رہا ہے میں نے جنگ لفظ استعمال اس لیے کیا کہ بہت سے ملکوں کی طرف سے سرکاروں کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے بھارت کے اس فیصلے کو کیٹیز کیا جا رہا ہے ابھی تازہ جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یوروپین یونین جو یوروپی ملک ہیں ان کی ایک یونین ہے یوروپین یونین کی ایک پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے کئی گروپس نے ایک ریزولوشن پروپوزل کے طور پر جمع کیا ہے جس پر بحث ہونی ہے اور اس میں بھارت کے اس قانون کو نہ صرف کیٹیسائز کیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹلیس نیس یعنی ناغرکتہ کے نہ ہونے کا سب سے بڑا سنکٹ پیدا ہونے جا رہا ہے اس حد تک بھی کہا گیا ہے ایک ریزولوشن میں جس میں کہا گیا ہے کہ بیس کروڑ مسلمانوں کے لیے اپنی ناغرکتہ ثابت کرنا ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا ایسی صورت میں یہ جو انٹرنیشنل ریمیفکیشنز ہیں اس کے اس پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں سعید نقوی صاحب سے جو انٹرنیشنل افیرز کے بہت بڑے ماہر پترکار ہیں بہت سے ملکوں میں جا کر کہ آپ نے ریپورٹنگ کی ہے اور باریکی سے چیزوں کو جانتے ہیں یوروپین پارلیمنٹ یوروپین یونین اور پوری دنیا کو بلکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی لکیر ہیں تو ہم یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں جناب سعید نقوی صاحب کے بھارت کو اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا چیلنج ہے اور اس طرف ایک طرح سے لگتا ہے جیسے زد ہے سرکار کو اس سے نہیں اٹنا یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی نظر میں کیا ہے یہ خاص طور پر یوروپین یونین کا جو نیا آیا ہے یہ تو دیر آیا ہے دیر آیا ہے درست آیا ہے یہ دنیا دیر سے چونکی اور اس کی وجہ ہے ایک انٹی ڈیموکرسی کے خلاف ایک لہر اور فیشزم اور آثوریٹیرین نظم اس کے حق میں ایک لہر دنیا میں عجیب و غریب پھیلی ہوئی ہے اور لہٰذا ایک ٹولرنس لیول جو کی زبط کرنے کا جو ایک زبط کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی حد تک سم ہو گئی ہے ایک بجھ سے گئی ہے لیکن جب حد سے زیادہ بات بڑھ جاتی ہے تب وہ سہلاب بن جاتی ہے اب وہ یہاں پہ یہ ہوا کہ اب دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے ہمارا چھبیس جنوری جو کی گنتنتر دوس جو کی ہمارا کانسٹیٹوشن کا دن ہے ریپبلک ڈے ہے اس میں ہمارا چیف گیسٹ ہمیشہ چھانٹ کے وہ بلائے جاتا تھا جو کی اس دن اچھا لگے ہمیں اب کی ہم نے بلایا حالانکہ وہ مہمان ہیں ہو سکتا ہے بہت اچھے آدمی ہوں لیکن دنیا میں ان کی ریپیوٹیشن ایک پنوشے ایک فیشسٹ لیڈر کی ہے برازیل کے پریزیڈنٹ برازیل کے پریزیڈنٹ ان سے پہلے لولا جو پریزیڈنٹ تھے ان کے بارے میں براک و بائے ماں کا خود یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے جی جی اب وہ کس طریقے سے ہٹائے گئے جس کے بعد یہ آئے اب ان کو یہاں بلایا گیا تو ایک گویا کلب سا بن رہا ہے ایسے لوگوں کا جی جی ایک یہ پہلو ہے فاسسٹ نظریہ والوں کا جی اور اس کے برعکس یورپیان یونین کا یہ اقدام یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بیک گراؤنڈ میں اس پرسپیکٹیو میں امپورٹنٹ ہے چاہتے یہ کیا تھے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہندوستان کو کسی طرح سے ہندو راشتر بنا دیں اچھا ہندو راشتر اور ڈیموکرسی اس میں کانٹرڈکشن ہے تو آپ ڈیموکرائٹک ڈیموکرسی کے ذریعے ایک فائشزم لے آئیں یہ تو یہ تو بالکل یہی ہٹلر نے کیا تھا جی کہ باقاعدہ اس کی پارٹی جیت کیا ہی تھی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ایک الگ چھوی لے کے کھڑا ہوا جی تو یہ یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور یورپ خاص کر کے جہاں کے ہٹلر پیدا ہوا تھا جی انہوں کو تو اور زیادہ تجربہ ہے وہ سنسٹیو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک بہت بڑی ریفیوجی کرائسس ایک بہت بڑا سٹیٹلیسنس کا مسئلہ ایک بہت بڑا آہ آہ انٹی ڈیموکرائٹک جی فائشزم کا آہ کا کھڑا ہونا جی یہ وہ دیکھ رہے ہیں جی اس لیے یہ یہ جو ہے ریزولوشنز یہ اڈاپٹ ہو گئی ہم اور اب ہم لوگوں نے یہ کیا ہے یہاں کی سرکار نے کہ انہوں نے اپنی خال کو ذرا موٹا کر دیا ہے کیونکہ پچھلے کئی اس دو تین سال میں جو بڑے بڑے احبارات ہیں ان میں کہیں ایک میں بھی تعریف نہیں ہے سب آج لیٹسٹ ایکانومسٹ ہے انٹالرنٹ انڈیا جی اندر کا پیش دیکھئے تو وہ لاتھی لیے ہوئے آر ایسس والے ووک کر رہے ہیں یہ ہندوستان کی چھبی بن گئی ہے اور لیکن یہ کتنے دن چلے گی کتنے اچھا مجھے اسٹیٹلیس نیس کے بارے میں یہ روہنگیا اس کا جب ایشو سامنے آیا تھا میں آمار کا تو اس میں وہ انہیں اسٹیٹلیس ہی رکھا گیا ہے اور ان کو عام شہری کے حقوق نہیں ہے اسی لیے ان کو ایک طرح سے دھکا دے کر کے باہر نکالا کیا یہاں بھی وہ اسٹیٹلیس نیس کوئی اس قسم کی کوئی چیز خوش اکتی ہے موسیقی 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 یہاں پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کازمی صاحب یہاں پہ یہ ناممکن ہے موسیقی یہ یونیٹری سسٹم اور یونی فارم سسٹم اور ایک قسم کا ہندو طبعہ اور ایک ڈھنگ کا زافرانیت وہ اس ملک میں جہاں کا آپ جیب ہر آدمی آپ کا ویور اپنا کرنسی نوٹ نکال کے دیکھ لے جس میں کی ستارہ اٹھارہ انیس زبانوں میں آپ کا ہر ہر نوٹ کا ویلیو انڈیکیٹڈ ہے سمجھے جس میں سب کو ریسپیکٹ دیا گیا ساری زبانوں کو ریسپیکٹ دیا گیا تاملناڑ آپ کیسے لائیں گے اس میں کیرل کو کیسے لائیں گے اس میں بنگال میں یدھ شڑا ہوا ہے آپ کیسے لائیں گے نو تیس کو آپ کیسے لائیں گے اس میں اوڑی سا کو آپ کیسے لائیں گے ہندو راشت میں یہ آپ محض ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ صرف ہندی سٹیٹس میں رہ جائیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ایک بہت خطرناک بات لگتی ہے کیا آپ ایک اور ڈیویزن کی طرف جا رہے ہیں جس میں دیکھیں جوالہ جب یہ ہوا یونائٹڈ پروونسز نام تھا سٹیٹ کا اس کا نام نیا بتلا جائے آزانی کے بعد جب تو لوکل لیڈر سے پوچھا گیا کہ صاحب اس کا نام بتائیے کیا نام رکھا جائے تو وہاں دیکھیں دماغ کیا تھا انہوں نے نام لکھے بھیجا یعنی لائنڈ او ڈی آریانز اب کاملناٹ لائنڈ او ڈی آریانز نہیں ہے کیرل تو نہیں ہے کنھڑ تو نہیں ہے تو اب یہ کیا ہوا تو یہ ایک تینکنگ موجود ہے تو کہیں یہ اس پورے ایریا کو بھارت نہ سمجھ بیٹھیں یہ بھارت کا بہت بڑا انگ ہے لیکن یہ بھارت ورش نہیں ہے تو اس لیے یہ پروجیکٹ لے کے چلے تو لیکن بغیر سوچیں سمجھیں یہ آگے بھول گئے ہیں جب ایک اس قسم کا قدم ایسی آرگنائزیشن لے لیتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید وہ شیر پہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی روش اب شیر کی پیٹھ پہ ہے اترے تو نقصان جی جی اور چلنا ناممکن جی جی انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا ہوگا ہمارے ودیش منترالے اس کو کیسے ہینڈل کریں یہ جو کرائسیس ایک کے بعد کرائسیس ودیشوں سے کیا ہوگا آپ اس کو بریزن تھرو کریں گے یہ تو اتفاق سے اخباروں میں آ رہی ہے حبر بہت کچھ ہو رہا ہے جی جی مثلا یہ کہ جو مومنٹس ہیں جہاں جہاں ہو رہے ہیں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نہیں جی 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 تو بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی تو یہ کہ مجبوری ہے کہ لوگوں کے سامنے یورپین یونین کیا کا ریزولوشن آ گیا تمام جگہ آجے صاحب ایکانومی اب کیا ہے ایکانومی یہاں جا رہی ہے میں اسی پر آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایکانومی پر کیا اثر پڑے گا جب دنیا ایکانومی یہاں جا رہی ہے جی 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 لہٰذا آپ کو کیونکہ آپ اس سے نہیں بڑی طاقت نمبروں سے آئے تھے آپ کو اور طرف یہ چمتکار کرنے ہیں ایک پہلو یہ بھی ہے جی 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 یہ ایسے لوگوں کو بزی رکھیں ایسے لوگوں ایسے اقدام میں الجھائے رکھو جی کہ یہ روٹی روزی کی بات نہ کریں جی 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 یہ پہلو ہے تو یہ جو یہ جو ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں ودیشوں سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا مطلب ملک پر کیا اثر پڑے گا ایکانومی پر ہماری ایمیج پر ہمارے خود جو ودیشوں میں ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں وہ کیسے فیس کر رہے ہوں گے اس سیچویشن کو پریشان ہے جی کیسے پیش کریں گے ایک کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک زمانہ تھا جبکہ ہندوستان نائنٹین نائنٹیز میں جب ایکانومی کھلی تب یہ اقدم سے ملک اٹھنے لگا ایسا لگا جی جی بہت چھوٹا سے پیریٹ تھا وہ اس کے بعد آپ کی کہیں کوئی بہت زیادہ پوچھ نہیں ہے یہ یہ غلط ہے کساب ہندوستان کو ساری دنیا آپ ہی کو دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے دنیا جو ہے چین کو دیکھ رہی ہے دنیا روس کو دیکھ رہی ہے ایک نظریہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ودیشوں میں اکثر یہ بات کہی جاتی رہی ہے پچھلے دس پندرہ سال پہلے میں بھی ودیشوں میں جاتا تھا تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ انڈیا چائنہ کے بعد نیکس ٹو انڈیا نمبر ٹو لارجسٹ گروئنگ ایکانومی تو کیا اس کی جو اہمیت دنیا میں سمجھی جاتی تھی کیا ہمارے پولٹیکل لیڈرز نے بیورکریٹس نے اپنی حیثیت نہیں سمجھی اور ایک غلامی مزاج میں رہی جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے یا کیا ہوا ایسا ہم سے غلطی کہاں ہوئی ایکنامک سے اور ایکنامک میرا سبجکٹ ہے نہیں یہ کہ اقتصادی حضار جو ہیں وہ جہاں پہنچے ہیں بتائیے کہ زیزب آپ نے کئے ہزار کروڑ کا لون معاف کر دیا بڑے بزنس میں یعنی حالت یہ ہے کہ آپ غریب کے موں میں روکھی ڈالیں آپ نے کئی ہزار کروڑ کا بینک لون معاف کر دیا کسان چھوٹے چھوٹے قرض کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے اور دوسری طرف بزنس کے لوگوں کو یہ ہے اور اب اس وقت بزنس والا بھی ناراض ہے بڑے بزنس چار پانچ چھے ہاؤزز رہیں جو کہ جن کا کام کی ہو رہا ہے اور وہ ان کو وقت نہیں لگے گا ادھر تو ادھر بدلنے میں وہ ان کو بدلنے میں دیر صرف اتنی لگ رہی ہے کہ ان کی عادت اور ہندوستان کی میڈل کلاس کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ بھائی ہم کسی طرح سے ٹو پارٹی سسٹم ہو جائیں تو یہ یہاں سے گویا بی جے پی بنا کانگریس ہو اب کانگریس میں آپ دیکھی رہے ہیں کیا ہے اب ہوگا کیا یہ اصل میں ہے ریجنل پاورز مضبوط ہوئیں گی یہ فیڈرل انڈیا مضبوط ہوگا وہ اس وقت فی الحال ساہوکار کو سوٹ نہیں کرتا بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب جو انٹرنیشنل کرائسس ہے وہ بحرال ایک سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو کسی طرح سے حل کیسے کرے گی یہ حکومت آنے والا وقت بتائے گا ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ کرائسس میں ہیں ملیشیا سے ہمارا ہم نے پام آئل لینا بند کیا ہے لیکن انڈونیشیا سے دس ڈالر فی ٹن مہنگا خریدنا شروع کیا ہے یہ عجیب قسم کی پابندی ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ زد ہے اور اس حد تک زد ہے کہ چاہے ہماری جیب کٹ جائے لیکن ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں یا فیصلے کے بارے میں ریکنسیڈر نہ کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن موسیقی